بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین امید ہے اور یقین ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل پر میں آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں میں سیمی زوار آپ کے ساتھ ہماری کئی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور ہم بیٹھ کر بہت ہی انتائی مستنت کتب کا مطالعہ کرتے ہیں اس پلیٹ فارم پر آج جس کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور جو کتاب میں نے سیلیکٹ کی ہے اس کا نام ہے سو موضوع پانچ سو داستان یہ دو جلدوں پر مشتمل ہے جلد اول اور جلدوں جلد اول کل ون فورٹی سکس پیجز پر مشتمل ہے اور جلد دوم بھی تقریباً اتنے ہی پیجز پر ہوگی یقیناً وہ بھی جب میں اس تک پہنچوں گی تو آپ کو بتاؤں گی اور ہم جلد اول کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں آئیے بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہے بسم اللہ حرمان الرحیم عرض ناشر لکھے قارئین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ مصباح القرآن ٹرسٹ عرصہ دراز سے دور حاضر کی بعض عظیم ترین تفاصیر و تعلیفات کی نشوشات کے سلسلے میں ایک عظیم اور پروکار مرکز کی حیثیت سے امت مسلمہ کے لیے اپنی آجزانہ خدمات انجام دے رہا ہے زیر نظر کتاب سو موضوع پانچ سو داستان مولانا سید علی اکبر صداقت کی تصنیف ہے تاریخ کو عالم انسانیت میں خاص اہمیت حاصل ہے انسان واقعات گزشتہ سے آشنا ہو کر اپنے مستقبل کو روشن بنا سکتا ہے موجودہ زندگی گزرے ہووں کی زندگی سے درس حاصل کرتی ہے زیر نظر کتاب سو موضوع پانچ سو داستان کی پبلشنگ کا مشورہ مولانا محمد افضل حیدری نے ادارہ حاضر کو دیا اور ادارہ نے کتاب حاضر کا ترجمہ کروانے کے لیے دو مترجمین مولانا محمد حسن جعفری اور مولانا مجیب الحسن نقوی کا انتخاب کیا مولانا محمد حسن جعفری نے سو موضوع پانچ سو داستان جلد اول کا اردو میں ترجمہ کیا جبکہ مولانا مجیب الحسن نقوی نے سو موضوع پانچ سو داستان جلد دوم اور جلد سوم کا اردو میں ترجمہ کیا ادارہ دونوں صاحبان کا تہے دل سے مشکور ہے زیر نظر کتاب سے نہ صرف علماء کرام بلکہ عام آدمی بھی استفادہ کر سکتا ہے بلا شبہ اہل سٹیج کے لیے لا جواب تحفہ ہے دوبارہ پڑھتے ہیں بلا شبہ اہل سٹیج کے لیے لا جواب تحفہ ہے مزید براہ مسوال قرآن ٹرسٹ کی ویب سائٹ اپلوڈنگ کے مراحل میں ہے بہت جلد آپ ہماری تمام کتب ہماری ویب سائٹ www.missbaulqorantrust.com کے ذریعے گھر بیٹھے پڑھ سکیں گے آئیے سامین میں آپ کو یہ جو ویب سائٹ ہے اس کی سپیلنگ بھی ساتھ ساتھ آپ کو آپ تک پہنچاؤں www.mis یہ سب سمال ہیں m i s b a h u l q u r a n t r u s t ڈاٹ کوم کے ذریعے گھر بیٹھے پڑھ سکیں گے ہمیں امید ہے کہ ساہیوانِ علم و تحقیق حسب سابق مصباح القرآن ڈرسٹ کی اس کوشش کو بھی پسندیدگی کی نظر سے دیکھیں گے اور اس گوھر نایاب سے بھربور علمی و عملی استفادہ فرمائیں گے اور ادارے کو اپنی قیمتی تجاویز و آرہ سے ضرور مستفید فرمائیں گے و السلام اراکین مصباح القرآن ڈرسٹ لاہور اب اس کے بعد اگلے صفحے کی جانب ہم آگے ہیں لکھایا جملہ حقوق بحق کے ناشر محفوظ ہیں نام کتاب سو موضوع پانچ سو داستان جلد اول مولف مولانا سید علی اکبر صداقت مترجم مولانا محمد حسن جعفری فنی معاونت قلب علی سیال کمپوزنگ فضل عباس سیال الہم گریفکس لاہور سال اشعاد اکتوبر دو ہزار بارہ ناشر مصباح القرآن رسٹ لاہور حدیہ مکمل سیٹ جلد اول تا سوم پندرہ سو روپے اس کتاب کی اشعاد کے لیے الہاج شیخ وحید احمد نے بطور قرض حسنہ تعاون فرمایا ہے ہماری دعا ہے کہ خداوند عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ سینٹر 24 الفضل مارکٹ اردو بازار لاہور 0321 4481 214 اور 042 3714 311 اگلے صفحے کی جانب چلتے ہیں جہاں پر فہرست ہم پڑھنے جا رہے ہیں فہرست مزامین سو موضوع پانچ سو داستان جلد نمبر ایک یہ فہرست میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کل کتنے صفحات پر مشتمل ہے چار صفحات پر پانچ بلکہ پانچ صفحات پر مشتمل ہے آئیے ہمیں اس کو پڑھتے ہیں اور اس میں میں صفحہ نمبر بھی آپ کو بتاتی جاؤں گی تاکہ آپ جس وقت بھی تفصیل کو مزید جانا چاہیں وہ آپ کے لئے آسان ہو جائے سب سے پہلے ہے مقدمہ صفحہ نمبر انیس پھر ہے باب ایک باب نمبر ایک اور اس کا موضوع ہے اخلاق صفحہ نمبر نیمانی یہ بھی صفحہ بائیس ہے پھر ہے خزیمہ اور بادشاہ روم صفحہ ٹوئنٹی تھری اس کے بعد ہے سیرت امام سجاد علیہ السلام پیش ٹوئنٹی فور پھر ہے حضرت علی 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 سلام اور بے عدب دکاندار پیش ٹوئنٹی فائف اور پانچ مالک اشتر وہ بھی پیش ٹوئنٹی ایٹ نمبر ٹو ہے امام حسین علی سلام اور ساربان ٹوئنٹی نائن تھری ہے ابو عیوب انساری ٹوئنٹی نائن فورت ہے اشعار کا بدلہ ٹھرٹی پانچ ہوا ہے یوسف علی سلام اور ان کے بھائی ٹھرٹی ون اب آگئے ہم تیسرے باپ کی جانب جس کا موضوع ہے اخلاص ہے شیطان اور عابد تھرٹی فائی نمبر فور ہے مخلص کی دعا مستجاب ہوتی ہے نمبر تھرٹی فائی اور نمبر فائی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواد صفحہ نمبر تھرٹی سکس پر اب آگئے ہم باب نمبر چار اس کا موضوع ہے استقامت جو کہ ہم صفحہ تھرٹی ایٹ پر پڑھیں گے اس کے بعد اس کے پانچ پوائنٹ دیکھتے ہیں نمبر ایک آلی یاصر پیج تھرٹی نمبر ٹو چونٹی سے تو کم تر نہیں یہ انوان ہے اور یہ بی صفحہ تھرٹی نمبر تھری ہے حضرت نو علیہ السلام پیج فورٹی نمبر چار ہے سکا کی سین کاف علف کاف چھوٹی پیج فورٹی پر ہی ہے اور پانچ وفات فرزن پیج فورٹی ون پہ اب آئیے پانچ میں باپ کی جانے جس کا عنوان ہے اسلاح اس کے پانچ پوائنٹ ہیں اسلاح کا حکم پیج فورٹی تھری نمبر دو اسلاح کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ نزہ نونز علف این سے بھی واقف ہو پیج فورٹی فور نمبر تری اسلاح کا وضعی و اخروی اثر پیج فورٹی فور نمبر چار ہے مرزا جواد آقا ملکی پیج فورٹی فائیف پہ پانچ میں اسلاح کرنے والا وزیر پیج فورٹی سکس اب آگئے ہیں ہم چھتے باپ کی جانے دنیاوی آرزویں عیسیٰ علیہ السلام اور کاشتکاری کی آرزو پیج فورٹی ایٹ نمبر ٹو ہے حجاج اور دودھ فروش کی آرزو پیج فورٹی ایٹ تیسرا ہے شہادت کی آرزو پیج فورٹی نائن اور چوتھا ہے جیم این دال ہے جیم پیج ففٹی پانچ مغیرہ نے اپنا مقصد حاصل کر لیا پیج مزید جو کہ پوائنٹ ہیں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں اس میں سب سے پہلے ہے پہلے نمبر پہ حضرت امی سلمہ کی امانت داری پیج ففٹی ٹو پھر نمبر ٹو ہے خائن اتار ففٹی تھری پر نمبر پہ ہے تھرڈ ہے کسی کی امانت میں خیانت نہ کریں ففٹی فائیو چوتھے نمبر پہ گڑریہ بنی بھیڑے چرانے والا اور یہودیوں کی بھیڑیں پیج ففٹی فائیو پہ اور پانچ نمبر پہ ہے قریش کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے پاس امانتیں اور قریش کی مکاریاں یہ پیج ففٹی سکس پر ہے آٹھوان باب ہے جس کا عنوان امتحان ہم پڑھنے جا رہے ہیں پیج ففٹی ایٹ پر اس کی مختصر تشریف بھی ہے ساتھ اور اس میں جب پانچ مزید ہم پڑھیں گے پوائنٹ اس میں موضوعات ہیں حارون مکی کا امتحان پیج ففٹی ایٹ بحلول کی اہدہ قبول نہ بحلول سلام کے قربانی پیج سکسٹی ون پھر ہے ساد کا امتحان پیج سکسٹی ٹو اس کے بعد اگلا باب ہے باب نمبر نو امر بال معروف ونہی ان المنکر اور اس کی ساتھ ساتھ اس کی تشریف بھی ہے پیج سکسٹی فور پر ہے پھر اس کے بعد نمبر پھر ہم پانچ پہنچ پہنچائیں پانچ نمبر سب سے پہلے نمبر پہ بشر حافی سکسٹی فور پیج پھر ہے نہیں ان المنکر کرنے والا مجاہد پیج سکسٹی فائف پھر ہے تیسر نمبر پہ خدا کیا چاہتا ہے سوال یہ نشان ہے اور یہ پیج سکسٹی سیون پر ہے پھر چوتھے نمبر پہ یونس بن عبد الرحمن کا فریضہ پیج سکسٹی سیون پانچ ماہ ہے تبلیغ کے لیے معروف اور منکر کا علم ہونا چاہیے پیج سکسٹی ایٹ اب آگیا ہے باب نمبر دس دس ماں باب ہے جس کا عنوان ہے انصاف پیج سکسٹی نائن اور ساتھی اسی صفحے پر اس کی مختصر تشریف بھی ہے اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور عرب یہ پیج سیونٹی پر ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں اور اگلا ہے جو کے عنوان ہے وہ حضرت علی 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 السلام کا انصاف پیج سیونٹی پھر ہے یہاں پر جس کا عنوان ہے عیسار اور یہ ہے سفر نمبر سیونٹی تری پر اس کی مختصر تشریف بھی ہے اس کے بعد اس کے جو پانچ مزید اس حوالے سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں ٹوپکس وہ ہیں عیسار پیشہ غلام پیج سیونٹی فور مسجد مرو کا واقعہ پیج سیونٹی فور جنگ وہ اور اس کی مختصر تشریف پیج سیونٹی ایٹ پر ہے اس کے بعد اس کے جو پانچ مزید ہمیں تفصیلات بتانے کیلئے بتائے گئے ہیں پوائنٹس ہیں موضوعات ہیں وہ ہیں جب امام سجاد کو عذیت دی گئی پیج سیونٹی نائن مومن کو عذیت دینا حرام ہے پیج ایٹی اور پانچ ماں ہے متوقع کے مظالم پیج ایٹی تری اور اب ہم آگے ہیں باب نمبر تیرہ جس کا عنوان ہے ایمان اور اس کی مختصر تشریف پیج ایٹی فور پہ ہم پڑھیں گے اس کے بعد حارسہ کا امتحان پیج ایٹی فائیو جمہ مردی اور ایمان پیج ایٹی فائیو ایمان کے درجات پیج ایٹی سید ابن حبیر میرے خیال ہے اس کی مہجے کر رہی ہوں تو یہ حبیر لگ رہا ہے مجھے یا جسیر اس کو مزید دیکھتے ہیں آگے کیا ہے اس کا ایمان پیج ایٹی سیون پہ ہے پانچے نمبر پہ ایمان سلمان فارسی جو صفحہ نمبر ایٹی ایٹ پہ ہم پڑھیں گے اب آگے باب نمبر چودہ جس کا عنوان ہے برادری اور اس کی مختصت تشریح ہم پڑھیں گے پیج ایٹی نائن پر اور اس کے بعد اس کے حوالے اس عنوان کے حوالے سے جو پانچ مزید جانیں گے ہم وہ پوائنٹس ہیں نمبر ایک جن اور برادر انس پیج نمبر نائنٹی دوسرا ہے بھائیوں کی صفات پیج نائنٹی تیسرا ہے بھائی کے دروازے پر کھڑا ہوا شخص پیج نائنٹی ون چوتھا ہے والی کا مومن کو خوش کرنا پیج نائنٹی ون اور پانچ مائے حضرت علی علیہ السلام رسول خدا کے بھائی ہیں پیج نائنٹی تری اب آگیا باب نمبر پندرہ پندرہ میں باب کونوان ہے بے نیازی پیج نائنٹی فور پہ ہم پڑھیں گے اور اس حوالے سے جو پانچ مزید باتیں چانیں گے نمبر ایک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا درس پیج نائنٹی سکندر اور دیوجن دال پیج نائنٹی سکھ محمد بن منقدر مین نون کاف دال رے کا اعتراض پیج نائنٹی سکھ پھر ہے ابو علی سینہ پیج نائنٹی سیون اور اس کے بعد عبداللہ ابن مسود کی بین آرزی پیج نائنٹی ایٹ پر پڑھیں گے اب آگیا ہے باب نمبر سولہ جس کا عنوان ہے بخل اس کے حوالے سے اور اس کی تشریف پڑھیں گے پیج نائنٹی نائن پہ اور اس کے مزید پانچ پوائنٹ ہے نمبر ایک بخیل کا گناہ پیج 101 منصور دوانی قی کا بخل پیج 101 عرب کے مشہور بخیل پیج نمبر 102 سالبہ بن حاطب کا بخل پیج نمبر 103 اور سعید ابن حارون کی کنجوسی پیج نمبر 105 اور اب آگے مزید دیکھتے ہیں صفحہ سوری عنوان باب نمبر 17 جس کا عنوان ہے برائی اور اس کے حوالے سے اس کی مختصر تشریف پڑھیں گے پیج 107 پر اس کے پانچ مزید جو ہم جانیں گے واقعات یا ٹوپک کہہ لیجے جلودی کا انجام 108 پیج پر عمرو آز 108 پیج پر حجاج ملعون کے ستم 110 پیج پر عزر گناہ بدتر از گناہ پیج نمبر 110 اور اس کے بعد پانچ مہ ہے برے کردار کا برزخ میں اثر پیج 112 پر اور اب آگے یہ 18 باب نمبر 18 جس کا عنوان ابدلا اور اس کی تشریح ہم پڑھیں گے 113 پیج پر اس کے آگے چلتے ہیں عمران بن حسین پیج 114 سید علی عابد زندان میں 114 حضرت حود علیہ السلام کی بیوی 115 ابن ابی عمر 116 اور جتنی عمر لمبی ہوگی اتنی آزمائش بھی زیادہ ہوگی پیج نمبر 116 اب آگے اس کے بعد ہم باب نمبر 19 جس کا عنوان ہے بیماری اور اس کی تشریح بھی ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ ہے پیج نمبر 118 اس کے بعد اس کے پانچ مزید واقعات جو ہم بنے جا رہے ہیں نمبر ایک ہے مریض اور اس کی عبادت پیج 119 میری بیٹی کبھی بیمار نہیں ہوئی پیج 119 مرز پر سبر پیج 119 جزامی 120 مریض کا قرض 120 اب باب نمبر 20 پہ ہم آگئے ہیں اطاعت والدین جس کا عنوان ہے اس کی مختصر تشریح بھی ہم پیج نمبر 121 پر پڑھیں گے آئیے اس کے بعد آگے ہم اور کیا جانیں گے سب سے پہلے اس میں ماں کی ناراضگی موت کو دشوار بنا دیتی ہے پیج نمبر کے لیے سفارش پیج 124 پانچ ماں باب پر تازی آنے 125 آگے چلتے ہیں باب نمبر 21 ہے تقوی جس کا عنوان ہے اس کی مختصر تشریح بھی ہم ساتھ پڑھیں گے صفحہ نمبر 126 پر اور اس کے جو مزید پانچ واقعات یا عنوانات ہیں وہ ہیں غلط تقوی پیج 127 پھر ہے حضرت ابو ذر کا تقوی پیج 127 پھر ہے غیر متقی شخص پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے پیج 128 چوتھا ہے شیخ مرتضی انساری کا تقوی پیج 129 اور پانچ ماہ ہے عقیل کا احتراز پیج 130 اور اگلا باب ہے باب نمبر 22 جس کا عنوان ہے توقل اور توقل پیج 132 حضرت موسی کی بیماری پیج 133 حماد ابن حبی ساقی پر اعتماد پیج 135 اور اب آئیے باب نمبر 23 جس کا عنوان ہے تسلیم اور اس کی تشریع پڑھیں گے پیج 137 پر اور اس کے بعد اس کے بارے میں مزید پانچ پوائنٹ واقعات جانیں گے نمبر ایک امام کا جواب پیج 138 ماز ابن جبل پیج 138 تسلیم کا سبق کبوتروں سے سیکھنا چاہیے پیج 139 اور چوتھا ہے سر بھی تسلیم محبت سے ہلایا نہ گیا پیج 140 اور پانچ واہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے پیج 140 اور اب آئیے اگلے باب کی جانے باب نمبر یہاں پر لکھا ہے 24 کہ جس کا عنوان ہے تفکر اس کے حوالے سے جانتے ہیں اس کی تشریف بھی ہم پڑھیں گے پیج 142 پر اور اس کے بعد جو پانچ ہیں مزید واقعات وہ نمبر 1 پہ ربیعہ پیج 143 عمل سے پہلے سوچ بچار پیج 143 تفکر کی اقسام پیج 144 فکر ریاست پیج 145 پھر ملک رہ کی جاگیرے یا امام علیہ السلام کا قتل یہ ہے پیج 146 اور اب ساتھ ساتھ میں بتاتی چلوں کہ ہم نے جلد اول میں پیج 146 تک ہی کیونکہ یہاں پر جلد اول میں مزید آگے بھی جتنی تفصیلات ہیں ان سب کی فہرس ایک جگہ دی ہوئی ہے لیکن چونکہ ہم اول جلد پڑھ رہے ہیں اس لئے ہم یہاں تک رک جاتے ہیں پھر جب ہم جلد دوم کی طرف آئیں گے تو پھر ہم وہاں سے آگے اس وقت آپ اس سے آگے کی تمام فہرس بتائیں گے تو ہم نے فہرس پڑھ لی جلد دبل کی اور آئیے اب باقیدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں اور جو ریڈنگ کے لیے سب سے پہلا یہاں پر صفحہ جو کے عنوان میں آپ کو ہم نے بتایا تھا اس کے حوالے سے ساتھ ساتھ جلد سے ہے میں نے آپ جیسے بتایا تھا آئیے اب ہم آگے ہیں ریڈنگ کا جو میں نے کہا صفحہ نمبر ایٹین سے بقیدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سو موضوع پانچ سو داستان جلد نمبر ایک اسلام کے اخلاقی عملی اجتماعی اور تربیتی خوبصورت بیانات کا مجموعہ جو کہ آیات و احادیث اور آئیمہ معصومین کے موجزات سے مرسا ہے اس میں پانچ سو داستان رقم کی گئی ہیں مصنف سید علی اکبر صداقت ترجمہ علامہ محمد حسن جعفری اب صفحہ نمبر انیس پر ہے مقدمہ آئیے یہ مل کر پڑھتے ہیں اتنے دلائل وہ پراہن اور آثار اور آیات پیدا کی ہے جن کا شمار کرنا ناممکن ہے یہ جملہ صورہ ابراہیم کی آیت نمبر پانچ سے لیا گیا ہے اس سے حوالہ یہاں پر دیا گیا ہے ساتھ لکھا ہے کہ خدا بند عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بینات اور کتب و موجزات دے کر روانہ کیا اور یہ چیز بھی میں ساتھ بتا دوں ہاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ سورہ حدید کی آیت نمبر پچیس میں ہے موجود اس کے بعد ہے کہ روانہ کیا تاکہ نسل آدم صحیح راستے پر چلے اور سعادت وہ کامیابی حاصل کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اپنے کردار اور گفتار کے لحاظ سے اسوے کامل ہیں اور راپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے یہ فرمایا کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبوس ہوا ہوں اور یہ سفینت البحار جل نمبر اول اور صفحہ نمبر چار سو گیارہ میں یہاں پہ اس کا حوالہ دیا گیا ہے آگے چلتے ہیں لکھا ہے کہ انسان کی یہ بدبختی رہی ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے بجائے شیطان کی اطاعت کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ فضائل سے متصف ہونے کے بجائے رضائل سوا بستگی اختیار کر لیتا ہے اور کچھ لوگ تو شیطان کی اس قدر پیروی کرتے ہیں کہ وہ درجہ انسانیت سے نکل جاتے ہیں اور حیوانات سے بھی بتر بن جاتے ہیں اخلاق بشر کے سوارنے کے لیے رسول خدا نے پوری زندگی جد و جہد کی دنیاوی اور اخروبی سعادت کے حصول کے لیے انسان کو کسی نہ کسی معلم کی ضرورت ہوتی ہے اور کوئی شخص اپنے طور پر تنہ افراد و تفرید نے تمام انبیاء کا تعرف انسانیت کے مربی اور مولم اخلاق کی حیثیت سے کرایا ہے تاکہ اس کی مخلوق انبیاء کی پیروی کرے اور انحرافی راستوں سے دور رہے اور رضائل اخلاق سے الہدہ رہ کر دونوں جہانوں کی سربلندی حاصل کر سکے قرآن کریم میں ایک سورہ مبارکہ موجود ہے جس کا نام ہی قصص ہے قاف سواد سواد یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انسان کو داستان و حکایات کی ضرورت ہے پورے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر انبیاء علیہ السلام بادشاہ اور اقوام ملل میم لام لام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں اس لیے ایک سورہ کا نام ہی قصص رکھا گیا ہے قرآن کریم نے جنگ صلح قاندانی اور اجتماعی و عقیدتی مسائل کو بھی قصوں اور داستانوں کی انداز میں بیان کیا ہے تاکہ ان قصوں سے لوگ ترقی اور تنزلی کے علل و علل و اسباب سے واقفیت حاصل کر سکے پھر لکھا ہے کہ قرآن پیج 20 پر آگئے ہیں قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مکمل داستان حیات موجود ہے جس میں یوسف پر ہونے والے مظالم اور یعقوب کی بے قراری اور زلیقہ کے حسن و عشق داستان پوری تفصیل سے موجود ہیں اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ ہم وحی کے ذریعے سے آپ کو حسین ترین قصہ سناتے ہیں حوالہ نوٹ کیجئے یہ سورہ یوسف کے آیت نمبر تین میں آپ کو ملے گا حکایت یوسف قرآن کریم کی شاہ کار داستان ہے خدا نے اسے احسان القصص یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 116 ہے اب آگے چلتے ہیں پھر مزید لکھا ہے کہ نحج البل آغام میں حضرت علی علیہ السلام کا ایک تفصیلی وسیعت نام مرکوم ہے جو آپ نے امام حسن مجتوی علیہ السلام کے لئے لکھا تھا اس وسیعت نام میں آپ نے یہ کلمہ تحریر فرمائے کہ اگرچہ میں نے دنیا میں زیادہ عمر نہیں پائی لیکن میں نے گزشت افراد کے کارناموں کو غور سے دیکھا اور ان کے حالات و واقعات پر غور و فکر کیا اور ان کے آثار کی سیر کی ہے جس کی وجہ سے میں خود ان کا ایک فرد بن چکا ہوں گویا ان کی جو نے بیان کر رہا ہوں اور ان کی زندگی کے جو تاریخ پہلو ہیں میں نے انہیں تجھ سے دور رکھا ہے انورٹڈ کومیا کلوز ہو گیا مولا کے الفاظ کا پھر لکھا ہے کہ اس حقیر معلف نے چند سال قبل صفات رزیلہ کے علاج کے لیے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام احیاء القلوب رکھا پھر میں نے کوشش کی کہ اخلاقی حقیات کو جمع کروں آخر کار اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اس سلحے میں میرے لیے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ میرے پاس کتابیں کم تھی لیکن اللہ کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اخلاقی حقیات کو اپنی کتابوں سے اخص کیا اور میں نے ایک سو موضوعات پر قلم اٹھایا اور ہر موضوع کے لیے پانچ پانچ حقیات جمع کی اس انداز سے پہلے سے کوئی کتابیں موجود نہیں تھی البتہ معارف اسلام اور پندرہ تاریخ جیسی کتابیں ضرور موجود تھی مسکورہ نہ چاہتے تھے ہم نے پوری کوشش کی کہ کتاب کے حجم کو زیادہ پھیلنے نہ دیا جائے اس لیے ہم نے زیادہ آیات اور روایات اور امثلہ اور اشار سے دانستہ گریز کیا ہے ہم نے یہ کتاب ابا مناس کے لیے تحریر کی ہے اور ہماری خواہش ہے کہ ہر پڑھا لکھا شخص اس سے استفادہ کر سکے اور اس لیے ہم نے گہرے فلسفی اور منطقی موضوعات سے سرف نظر کیا ہے اس کتاب میں آپ کو کچھ ایسی حکایات بھی دکھائی دیں گی جن کا حقیقی اور اینی وجود نہیں ہے ہمارا مقصود صحیح ترین روایات کا جمع کرنا نہیں ہے ہمارے پیش نظر قارئین کی تعلیم و عبرت ہے بعض اوقات آپ کو ایسی حکایات بھی دکھائی دیں گی جو صرف ایک موضوع سے مربوط نہیں ہوں گی وہ کئی موضوعات سے مربوط ہو سکتی ہیں ہم نے نقل عبارت میں تحت اللفظی ترجمہ کے بجائے اس کے مفہوم کو بیان کیا ہے ہم نے توالت سے بچنے کے لیے ایک دوسرے سے مشابیت رکھنے والے موضوعات کو بیان نہیں کیا ہے مثلا ہم نے عیسار پر بحث کی تو اس کے بعد ہم نے انفاق کے موضوع کو بحث مناسب نہیں سمجھی ہم نے قارئین کی دلچسپی کو بحال رکھنے کے لیے متنوہ قسم کے کی نادر حکایات بیان کی ہیں تاکہ قارئین کی دلچسپی قائم رہے ہم نے جن کتابوں سے حکایات اور روایات کو نقل کیا ہے ان کا حوالہ بھی پیش کیا ہے امید ہے کہ قارئین اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کچھ غور خوض ضرور کریں گے اور پند و نصیحت حاصل کریں گے اور مقارم اخلاق سے وابستگی کی بھرپور کوشش کریں گے اور ان حکایات کے ذریعے سے دوسروں کو بھی راہ راست پر چلانے کی جد و جہد کریں گے وَسَلَام عَلِي اَكْبَر صداقت وَآخِرُ دَوَانَ اِنِ الْحَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ آلَمِين سامین ہم یہاں پر آپ سے ان تمام یہ تمام تفصیلات آپ تک پہنچانے کے بعد اب آپ سے میں اجازت چاہوں گی کیونکہ اس کے بعد باب نمبر ایک سے بقیدہ آغاز ہوگا وہ باب ہم اپنی اگلی نشست میں اس کا آغاز کرتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ بھی امان اللہ